افغانستان میں نئے حکمرانوں کی آمد آمد صدارتی محل میں تیاریاں مکمل طالبان آج نماز جمعہ کے بعد نئی حکومت کا اعلان کریں گے ایرانی طرز حکمرانی کو اپنایا جائے گا ملہ حبت اللہ سپریم لیڈر ہوں گے صدر یا وزیراعظم ان کے ماں تحت ہوگا طالبان نے وادی پنشیر کا گھیراو کر لیا کئی چوکیوں پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا احمد شاہ مسعود کا ایک بار پھر ہتیار نہ ڈالنے کا اعلان کہا طالبان پورے ملک پر قبضہ جمعنا چاہتے ہیں افغانستان میں نئی حکومت کی گونج پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا غیر ملکی وزراء خارجہ کا دورہ پاکستان جاری برطانوی وزیر خارجہ دومینک روب بھی پاکستان پہنچ گئے بریٹش ہائی کمیشن کے سٹاف نے استقبال کیا وزیراعظم اور عامی چیف سے ملقات کریں گے وزیر خارجہ سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا شاہ محمد قریشی سے سلوینیا کے ہم منصب کا رابضہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی مسلح کاروائی کی کوئی پالیسی نہیں تاہم مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا حق ہے کہ کشمیر بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کیلئے آواز اٹھائیں ہم اپنی آواز مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بلند کرتے رہیں گے ترجمان طالبان سہیل شاہین کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو وزیراعظم عمران کان نے سیالکوٹ، خاریاں، موٹوے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں مخالفین کو آئینہ دکھایا کہا پی ٹی آئی حکومت نے پچھلی حکومت سے تین گناہ زیادہ اور سستی سڑکیں بنائی ہیں پچھلی حکومت والے سڑکوں کے کمیشن سے لندن میں فلیٹ لیتے تھے پہلے ادوار میں بنائے گئے موٹوے اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا بتایا جائے موٹوے کو سو کلومیٹر اضافت کیوں بنایا گیا ہر منصوبہ شروع کرتے وقت ملک کی مفاد مد نظر رکھنا چاہیے پی ڈی ایم سربرہ اجلاس کی نئی تاریخ آگئی اجلاس اب آٹھ سپٹیمبر کے بجائے دس سپٹیمبر کو ہوگا پیسلے سے قبل مولانا فضل الرحمان کی ساتھیوں سے پوان پر مشاورت دس سپٹیمبر کے اجلاس میں اسلامباد کی جانب لانگ مارچ کرنے سے متعلق اتحادیوں کی حتمی رائے لی جائے گی سینئر سیاستدان سردار اطاولہ منگل طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے اطاولہ منگل کراچی میں دل کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے تدفین آبائی علاقے وڈ زلہ خوزدار میں کی جائے گی سردار اطاولہ منگل زلفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچستان کے وزیرعالہ تھے سیاسی رہنماؤں کا اصحار افسور بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤں میں تیزی انسی او سی کے سربراہ صدمر نے خبردار کر دیا بولے بھارتی ویرینٹ کے پھیلاؤں سے اسپتالوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے محلق وبا نے چوبیس کھنٹوں میں مزید نواسی افراد کو میشا کی نیند سلا دیا سن میں ڈیلٹا ویرینٹ کے خطرناک بار تھم نہ سکے محکمہ سیہت سن کے مطابق چوبیس کھنٹوں میں مزید ایک ہزار دو سو ترے سٹھ میئے کیسز ریپورٹ ہوئے اور کپتان بابر آزم نے رمیز راجہ سے ملاقات کی تصدیق کر دی کہاں متوقع شیمن پی سی بی سے ملاقات مصبت رہی ان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش ہوگی ایونٹ میں پریشر پاکستان پر نہیں بلکہ بھارت پر ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے